ویلکم بیک ناظرین وہیں سے شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لیجے مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا یہ بیچارے اندھا دھندھ بھاگتے رہے اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہاں لے جا رہے ہیں انہیں حقیقت میں وہیں جانا چاہیے اس یقین کے ساتھ وہ بھاگتے چلے گئے جب مدین کے کونے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں ہمارے والد ایک بہت بڑھے آدمی ہیں یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں عزیزانی گرامی یہ بہت پیاری دعا ہے جس کا میں نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے یہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے اے اللہ جو خیر بھی جو بھلائی بھی جو نعمت بھی عطا کر دے مجھ پر نازل کر دے میں اسی کا محتاج ہوں اس میں دین دنیا آخرت ہر طریقی نعمت شامل ہے اور جب بھی کبھی اللہ سے دعا مانگے تو یہ دعا مانگا کریں رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر حضرت موسیٰ نے ان دونوں عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور تھکھار کے بیٹھ گئے اور سائے کی جگہ پر بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا مانگنے لگے اور اب دیکھیں اللہ تعالی جو دعائیں قبول کرے گا ان کی اس ایک دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی انہیں اب کیا کیا عطا کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ اجرت دیں تاکہ آپ کو اجرت دیں کیونکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے موسیٰ جب ان کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو اب ظالم لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم ان سے بچ کر آگئے ہو ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا اب بجان اس شخص کو نوکر رکھ لیجے بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہ ہوتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانتدار بھی ہو ان کے بعد ان کے باپ نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہاری ساتھ کر دوں بشرت ہے کہ تم آٹھ سال تک میرے یہاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے میں تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے حضرت موسیٰ نے جواب دیا یہ بات آپ کے اور میرے درمیان تیہ ہو گئی یعنی یہ تیہ ہو گیا کہ میں آٹھ سال آپ کا ملازم رہوں گا آپ کے جانور چراؤں گا گھر کا کام کاش کروں گا جو جو ذمہ داری آپ مجھ پر ڈالیں گے میں کروں گا اور آپ اپنی ایک بیٹی کا نکاح جس کا بھی چاہے مجھ سے کر دیں اور پھر اپنی مرضی سے انہوں نے آٹھ سال کی بجائے جیسا کہ ان کے سسر نے ان سے کہا تھا چاہو تو دس کر دو مگر وہ تمہاری مرضی ہے میری شرط آٹھ کی ہے تو انہوں نے دس سال تک ان کے پاس ملازمت کی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں گا اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو اور جو کچھ قول و قرار ہم دونوں میں تیپ آ گیا ہے اللہ اس پر نیبان ہے جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو تور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے کوئی چیز لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم ہاتھ سینگ سکو وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ ہوں یہ سارے جہان کا مالک ہوں اور حکم دیا گیا کہ اپنی لاتھی کو پھینک دو جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاتھی سام کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا ارشاد ہوا موسیٰ لوٹاؤ اور ڈر ہو نہیں تم تو بالکل محفوظ ہو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو دیکھو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیچ لو یہ دو نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دی جاتی ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہیں وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں اس کے بعد کا واقعہ جو فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان گفتگو ہوئی پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا پھر بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کی جد و جہد ہوئی اور آخر کار اللہ کے حکم سے ان کو بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ رات کو لے کر نکل پڑے سمندر میں وہی لاتھی پھینک کر اللہ تعالی نے ان کے لیے سڑک بنا دی اور فرعون اپنے پورے لشکر کے سمیت ان کے پیچھے چلا اور جب اس نے دیکھا کہ سمندر تو پہاڑ اور چٹان کی طرح سڑک بنا ہوا ہے اس نے بھی خود کو اور اپنے لشکر کو اسی سڑک پر ڈال دیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا خیریت سے پار ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے واپس حضرت موسیٰ کو کہا کہ اب اپنی لاتھی اسی زمین پر چٹان پہاڑ پر جو پہلے سمندر تھا دوبارہ مار دو انہوں نے جو ہی وہ لاتھی اس پر ماری وہ چٹان کی طرح کی سڑک ختم ہو گئی اور دوبارہ وہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر بن گیا اس دوران فرعون کا لشکر آدھے سمندر کو پار کر چکا تھا ان کا پیچھا کرتے کرتے اب وہ ظاہر ہے کہ پورا لشکر ڈوب گیا اللہ کا ان سب کو غرق کر دینا ہم پچھلی صورتوں میں بھی بتا چکے ہیں اس لئے دوبارہ پورے واقعات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اس سورہ قصص میں یہ پورا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے تم لوگوں کو جو بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے کیا تم لوگ اقل سے کام نہیں لیتے یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا یہ کچھ آیات ہیں میں ان کی آپ کو ترجمہ سنا رہی ہوں یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی ایک مرتبے اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جانا اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا تو اس نے قارون نے غرور سے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے یعنی یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ یوں ہی نہیں ملا مجھے میرے پاس علم ہے اور اس علم کے بلبوتے پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتے تھے مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے تھاٹ باٹ سے باہر نکلا جو لوگ دنیاوی زندگی سے مرعوب تھے بولے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے مگر جو لوگ علم والے تھے جو لوگ علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر افسوس ہے اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے نیک عامال کرے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صرف صبر کرنے والوں کو یعنی ایمان کی دولت اور نیک عامال کی دولت صرف صابرین کا حق ہے آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا اب وہی لوگ جو کل تک اس کی شان دیکھ دیکھ کر اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نباطلا دیتا ہے اگر اللہ کا احسان آج ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاہ نہیں پاس سکتے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے اس کے بعد سورہ الانقبوت شروع ہوتی ہے انقبوت مکڑی کو کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے اس میں نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حال بتایا ہے ماں باگ اگر کفر پر آمادہ کریں تو ان کا کہنا نہ مانو کمزور ایمان والوں کو انبیاء کے واقعات سے حوصلہ دیا گیا ہے سختیاں ناقابل برداشت ہوں تو ہجرت کی تلقین کر دی گئی ہے پیغمبروں کے قصے اور پچھلی قوموں پر عبرتناک عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اخلاق حسنہ میں ایمان آمال سالح والدین کے ساتھ نیک سلوک صبر اقامت سلات اور توحید کا ذکر ہے حضرت نو کی عمر نو سو پچاس سال تھی کفار کی مثال مکڑی کے گھر کے جیسی ہے جو نہایت ہی کمزور اور بودہ ہوتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا عزیزانِ گرامی یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے بس یہ اعلان کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد انہیں کسی تکلیف میں سے کسی امتحان میں سے گزرنا نہیں پڑے گا انہیں آزمایا نہیں جائے گا یہ ایمان بہت بڑا امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے جسے آزما لیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کندن بنا دیتا ہے جبکہ ہم تو ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنا لو معبود بنا لو جسے تم جانتے بھی نہیں ہو تو ان کی اطاعت مت کرنا یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بات سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے رکھے ہیں اور ماں باپ کے حقوق میں کسی طور کمی کرنے کا نہ تو حکم ہے نہ اجازت ہے وہ جو بھی کہیں اطاعت کرنی ہے بلا چونچرہ اطاعت کرنی ہے ہاں مگر سوائے اس حال کے کہ اگر وہ تمہیں کفر کا کہیں اگر وہ تمہیں شرک یا کفر کی طرف دعوت دیں تو یہ ایک اکیلی ایسی صورت ہے کہ تم ان کی اس معاملے میں نافرمانی کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو نہیں لاؤگے اس کے علاوہ وہ تمہیں جو حکم دیں جیسا حکم دیں تمہیں ماننا ہے نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم سب کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے مگر جب اللہ کے معاملے میں ستایا جاتا ہے تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور پچاس کم ایک ہزار سال وہ ان کے بیچ رہا آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آگھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا عزیزانی گرامی حضرت نوح کی عمر نو سو پچاس سال تھی نو سو پچاس سال کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی عمر تھی اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ نو سو پچاس سال تک ان کی تبلیغ کی عمر تھی جو وہ تبلیغ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دیا کہ ایک ہزار سے پچاس سال کم وہ اس قوم کے بیچ رہے اور میرا پیغام دیتے رہے لیکن قوم نے نہیں مانا اور آخر کار انہیں عذاب نے آگھیرا تھوڑی سے وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے اللہ ملتا ہے ملتا ہے